بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ گرامی کے لائق ہے پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ رائے راست پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی رائے راست پر لانے والا نہیں بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور بہترین کام وہ ہیں جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا ہر ایسا کام بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی پھر آپ فرماتے مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح ملا کر بھی جا گیا ہے آپ جاں قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کے رخصار مبارک صرف ہو جاتے آواز بلند ہو جاتی اور غصے کے اثار چیرے پر نمائی ہو جاتے یوں لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے درا رہے ہیں یعنی اس کے حملے کی خبر دے رہے ہیں کہ تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو پھر فرماتے جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے رشتہ داروں کو ملے گا اور جو آدمی کرد جا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے چھوڑ جائے وہ میرے سکرد ہوں گے اور ان کے اخراجات اور خرص وغیرہ کی آدائیگی میرے ذمہ ہوگی کیونکہ مومنین سے میرا تعلق اور رشتہ تمام رشتوں سے قوی اور مضبوط ہے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی اور پیاری پیاری حدیثیں آپ تک پہنچ سکیں اللہ مصالح علیہ محمد وعلیہ محمد